آئیس سال سے جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ چیز ہے میری اپنی موت آئیس سال سے جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ چیز ہے میری اپنی موت کیونکہ میری موت نہیں آئے گی میرا اپنے دھرم کے لیے بلیدان ہوگا اور میرا بلیدان میرے بلیدان کے بعد جو میرے سسچوں کی میرے اپنے بچوں کی پرتکریا ہوگی وہ یہاں سناتن دھرم کے بوشیہ کو تیہ کرے گی اس لیے میں اسلام کے جیادیوں کو کھلی چناؤتی دیتا ہوں کھلی چناؤتی دیتا ہوں جو بھی کر سکتے ہو کر لو کوئی ہتھیار چھوڑ مد دینا لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے سامنے پرتکرام کا بیٹا کھڑا ہوا ہے تمہارے سامنے کوئی پتر کا ٹکڑا نہیں کھڑا ہوا جو اپنی ایمان کو چھوڑ کر اپنے مندر کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کو چھوڑ کر باگ جائے گا میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑوں گا میں لڑتا ہوا مارا جاؤں گا اور میرے سنگانن کی وراثت اور کچھ بھی نہیں ہوگی نہ مندر ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا نہ کوئی دھن ہوگا نہ کوئی سمپتی ہوگا نرسنگانن کی وراثت اپنے سسٹوں کے لیے کیول نرسنگانن کا بیٹا ہوا گرم کھون ہوگا میرے سسٹے میرے گرم کھون کو دیکھ کر میرے بلیدان کو دیکھ کر اپنے بھوشے کو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اپنی دلیری کے ساتھ تیہ کریں گے اور اسلامی جہاد کا کاؤنٹ ڈاؤن یہاں سے شروع ہوگا میری ہتھیا کے بعد رڑائی کے بعد پسچی بھی اتر پردیس میں نہیں لڑی جائے گی ایک تو یہ تیہ ہو جائے گا میری ہتھیا کے بعد کہ کوئی سرکار کوئی دیتا کوئی پارٹی کوئی سنگڑن ہندو کو بچا نہیں سکتا اور میری ہتھیا کے بعد ہر ہندو اپنے ہتھیار لے کر لڑے گا میری طرح ہے جیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں لڑوں گا اسی طرح سارا ہندو سماج رہنے گا میں سارے ہندووں سے کہنا چاہتا ہوں مرتیو ہمارے جیون کا عدل سکتے ہیں جس دن سے ہم نے مرتیو کو سکار کرنا بند کر دیا ہے اسی دن سے ہماری یہ درگتی ہوئی ہے میں مرتیو کو سکار کر کے بیٹھا ہوں اور میں اسلام کے جہادیوں کا ہر طرح سے سواگت کرنے کو تیار ہوں سبھی لوگ جرہاں میرے ساتھ بولیں گے بولیے اگر کن کو یہاں ہندو ختم ہو گئے اور یہ مسلم راستے بن گے تو پہلا قطب اویسی کا ہوگا چونکہ اویسی سیا ہے جس جنہ نے پاکستان بنایا تھا آج تو چاہے بوٹو اس کے لٹک رہے ہو پاکستان بڑنے کے بعد اسے کتے کے برابر بھی اگیت نہیں گی تھی پاکستان میں جنہ کی تو جتنی اگیت نہیں تھی کہ اول بھارت کے ہندو نیتاؤں نہیں تھی لیکن بھائی میں کسی بھی ایسے آگنی سے ایک پیسہ نہیں روں گا جو اپنی سرطوں پر پیسہ دے گا جروت نہیں ہے ہمارا کارکرم کمجور رہ جائے گا کوئی بات نہیں ہمارا کارکرم نہیں ہوگا کوئی بات نہیں لیکن ہم پیسہ کے والدان کا اسی سے بے گے جو بینا کسی سرط کے ہمیں پیسہ دے گا کسی ایسے لیکٹی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جو کہے گا کہ ہم سب کے لئے میں دیوی مندر کا مہن تو ہوں لیکن میں چھاتی ٹوک کر کہتا ہوں کہ میرے دھرم کی لڑائی کی سب سے بڑی پریڑنا یہ دی کوئی ہے تو وہ ستیارت پرکاس ہے میں نے ستیارت پرکاس کو پڑھ کر دھرم کے لیے